اسمان صاحب اور سپاہی بوران کی نظم کو جنگی دیوان میں انجوئی کر رہے ہوتے ہیں تین غیر مسلم بزرگ اسمان صاحب کو بچاتے ہیں اور اسمان صاحب کی انگوٹھی اسمان صاحب کے سپاہیوں کے حوالے کر دیتے ہیں گونچہ یکوب صاحب کے پاس آتی ہے اور ان کی دیمار داری کرتی ہے جنگی پس منظر میں اسمان صاحب اور کسطنطین کے سپاہیوں کے درمیان ایک لڑائی دکھائی جاتی ہے کسطنطین کے سپاہی تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اسمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو کرا دیتے ہیں لیکن دفاعی حکمت عملی کے تحت اسمان صاحب اور سپاہی وہاں سے نکل جاتے ہیں ہولو فیرہ ایلچم خاتون کی کم اقلی کی وجہ سے مشکل میں آ جاتی ہے اسمان صاحب کو ٹیپ کر کے کسطنطین گھیر لیتا ہے اور تیر اندازوں کی مدد سے زخمی کر دیتا ہے لیکن اسمان صاحب چوٹی سے چلانگ لگا دیتے ہیں ایک ندی کے اندر اور ایک زخمی حالت میں ندی کے اندر گرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں